یہ ہے پاکستان کا آخری گاؤں تاؤبٹ خوبصورت ہے نا تو چلو دیکھتے ہیں ہم یہاں کیسے پہنچے ہمارے سفر کا آغاز ہوا لاری اڈا لاہور سے ہم نے ساڑھے دس بجے والی سری نگر بس پہ ٹکٹس کروائیں اور پھر بس پہاڑوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی ساڑھے سات بجے مزفر آباد پہنچ گئی وہاں سے ناشتہ کرنے کے بعد ہم روانہ ہوئے شاردہ کی طرف رستے میں خوبصورت وارٹر فالز اور ایل او سی دیکھنے کے بعد ہم چار بجے شاردہ پہنچ گئے وہاں سے ہم نے دوسری گاڑی لی اور پہنچ گئے کیل کیل میں رات گزارنے کے بعد صبح حسین نظارے دیکھے اور پھر ڈولی کے ذریعے ارنگ کیل نکل گئے کچھ نظارے ملاحظہ فرمائیے موسیقی وہاں کچھ دیر اللہ کی بنائے گی اس خوبصورت جگہ میں غور فکر کرنے کے بعد ہم واپس کیل آئے اور پھر ہمارا سفر شروع ہوا دھائی بجے جیب کا ذریعہ توبت کی طرف ارنگ کیل سے واپس آکے ہم اب جا رہے ہیں توبت کی طرف ابھی ہم نے یہاں سے کھانا کھا ہے کھانے میں ہم نے پکوڑے اور چپلی کباب اور نان اور ساتھ میں جو رائتہ تھا وہ بہت ہی اچھا بنا ہوا تھا ٹوماتر ڈالے ہو تھے تھے ٹوماتر اور مرچیں ڈالیں ٹوماتر اور مرچیں ڈالیں ابھی ہم نے تاو بٹ کی طرف جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کیسا رسطہ ہوگا اور کیسا رسطہ ہوگا ٹوماتر ڈالیں ٹوماتر 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 یہ سفر آپ کی ہڈیوں اور پسلیوں کو ہلا کے رکھ دے گا اسی لیے پہلے سے تیار ہو کے آئیں ایک طرف ہم اندر بیٹھے ڈر رہے تھے تو دوسری طرف وہاں کے بچے جیپ کے اوپر اور دروازے سے لٹکے ہوئے تھے انہیں دیکھ کے ہم نے بھی اپنے دل کو تسلی دی دو گھنٹے کے طویل سفل کرنے کے بعد آگے روڈ پہ ٹریفک جام تھی اور اس کی وجہ ایک ٹرک خراب تھا وہاں ہم نے کچھ سینری کے شورٹس لیے اور تیس منٹ ویٹ کرنے کے بعد دوبارہ سفر شروع ہوا پھر وہی اچھلکود لیکن مجھے کچھ سکون تھا کیونکہ میں اگلی سیٹ پہ آ گیا تھا اسی طرح چار گھنٹے کے طویل اور اٹکیلیوں سے برپور سفر کرنے کے بعد ہم پہنچ گئے توبٹ پھر ہمیں وہ رستے کی تلخیاں اور اتنی مسافت سب بھول گیا جب ہماری نظریں توبٹ کی خوبصورتی پہ پڑی موسیقی 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 پھر ہماری جو ہے بونفائر بھی ہوگا اور جو بھی ہم نے ایکٹیوٹی کرنی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی فیلال کوئی جگہ ایکسپلور کرتے ہیں پھر اس جگہ کو دیکھیں گے اس پر سیمپنگ کیسے کریں گے موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ بیو دیکھنے پہلے سے پہلے آج ہے ہمارا تیسرا دن اور اس وقت تھنگ کھڑے ہیں توبت توبت میں یہ بیو ہے اور یہ ہمارا روم تھا روم کا انٹیریئر تو آپ نے پہلی دیکھ لیا ہوگا یہاں پہ جو بھی گھر بنے ہوتے ہیں وہ لکڑی کے بنے ہوتے ہیں موسیقی اور یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت پہ توبت جہاں پہ جیپ آپ کو آ کے اٹھاتی ہیں اور یہ سارا اور یہ سارا بیو اور میں آپ کو دریا کی طرف لے کر جاتا ہوں جہاں پہ دریا بہ رہا ہے اپنے جوشوں موسیقی عواز تو آپ کو آئی گی ہوگی ہو رہا ہے یہ دیکھیں بہی دریا ہو 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 کتنے حسین نظارے ہیں کتنی حسین وادیاں ہیں ان وادیوں میں جب بندہ آج ہے تو پھر جانے کو دل نہیں کرتا ابھی ہماری بھی یہی کنڈیشن ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اور ٹھہر جائیں لیکن یہ جو زندگی ہے نا زندگی جو مصروفیات ہیں یہ بندے کو کچھ کرنے نہیں دیتی تو اس لیے ہم پھر ابھی واپس ہی جائیں گے یہاں سے تاؤبت سے انشاءاللہ شاردہ یا اگر ہمیں کوئی چینج کرنی پڑی گاڑی پہلے ہم تاؤبت سے کیل جائیں گے اور کیل سے پھر ہم آگے شاردہ جائیں گے اور شاردہ سے پھر آگے مظفر آباد مظفر آباد سے پھر اپنا ہوم ٹاؤن وہی روٹین کی زندگی آٹھ سے نو بجے کی ڈیوٹی اور سارا کچھ ان وادیوں میں سے تو جانے کو دل نہیں کر رہا یہ دیکھیں یہاں سے سات سو میٹر پہ لو سی ہے اور جو اس لو سی سے دوسری سائیڈ پہ جو ہے وہ انڈیا ہے موسیقی 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 تو وہاں پہ ہمیں مزا ایتھا ٹریکنگ میں اور یہاں پہ ہم زیادہ تر جو وقت ہے وہ گزار رہے ہیں جیپوں میں کوسٹروں میں اور بسوں میں ٹریکنگ میں نے اس کا دعایہ حقین ہوگی موسیقی 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 جب اب توبت آتے ہیں تو توبت صرف وہی پلیس نہیں ہے جہاں پہ آپ کو جیب آکے اتارتی ہے بلکہ اس سے آپ سیدھا پیچھے بھی جا سکتے ہیں ٹریکن کر کے آپ دوسری سیڈ پہ بھی جا سکتے ہیں اور اپنے جو ہے لیف سیڈ پہ بھی جا سکتے ہیں بہت سارے پوائنٹس ہیں لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہونو چاہیے ابھی ہمارا تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم نے آج ہی واپس لوٹنا ہے تو اس لیے ہم سارا جو توبت ہے اس کو ایکسپلور کرنے سے ایکسپلور نہیں کر سکتے تو ہمیں آج ہی واپس جانا پڑے گا اور ان ساری جگہوں کو ہم انشاءاللہ پھر اگر زندگی رہی تو ایکسپلور کریں گے یہ دیکھیں دیکھیں کتنا حسین منظر ہے کتنے حسین نظارے ہیں جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو گائز ہم نے سوچا ہے کہ گاڑی لیٹ ہو گئی ہے تھوڑا سا ڈیونچر کرنے جا رہے ہیں ہم اوپر کی طرف آگئے ہیں یہ دیکھیں نیچے سارا تابٹ وہ ہمارے دوست آیا پہ جلی ہے ابھی ہم اوپر جا رہے ہیں دیکھیں گے اس کے پیچھے ہمیں ایک سپورٹ بتائی گئی تھی کہ کہ اس سپورٹ ہے کوئی ملتی ہے یا نہیں ہے ہاں شری کچھ نظر آئے گا ہوئے ہوئے وہ دیکھیں جو ہاں 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 روی در بیگر ایتا سوید ہے